آپ کو نوجوانوں میں پاؤن اڈکشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے میرے پاس بے شمار ایسے کیسیز آتے ہیں جس میں نوجوان کہتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے پاؤن میں اڈکٹیڈ ہیں ہمیں بتائیں ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں ہم نے باقاعدہ ایک پاڈکاسٹ پر بات کی تھی ہماری وہ ویڈیو سپائرل ہوئی ہیں and you can't believe کہ ہزاروں لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے پاؤن اڈکشن سے نکل لیں دیکھو یار ایسا ہے کہ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ جب ایک انسان کے اندر احساس تنہائی ہوتا ہے تو وہ اپنی اس تنہائی کو ہتم کرنے کے لیے اپنی سیکشل فرسٹیشن کو ہتم کرنے کے لیے پاؤن دیکھتا ہے اس پہ وہ گیری ویلسن کی کتاب ہے یور برین اون پاؤن اس میں اس نے بڑا کمپریہنسیولی بتایا ہے کہ نوجوان اپنے احساس تنہائی کو ہتم کرنے کے لیے بہت بار تو انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتے ہیں لیکن اس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کو سوفٹ پاؤن دیکھنے کو ملتا ہے سوفٹ پاؤن کو دیکھتے دیکھتے ان کو اس کی اڈکشن ہوتی ہے پھر وہ بقاعدہ پاؤن ویڈیوز دیکھتے ہیں پاؤن ویڈیوز کو دیکھتے ہیں وہ پلائیر میکسمایزیشن کی طرف جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ میسٹر بیٹ کرتے ہیں اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جب بھی پاؤن دیکھتے ہیں تو وہ پاؤن کے ساتھ میسٹر بیشن کو اسوسیٹ کرتے ہیں اور ان کو اس کی اڈکشن ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک انسان احساس تنہائی میں ہے تو وہ پاؤن کی طرف جائے گا اس کا سیلف امیش کمزور ہوگا اس کا گریم میٹر سکڑے گا اس کا سیلف کنٹرول ہتم ہوگا اگر اس کا گریم میٹر سکڑڑ ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی جو کوگنیٹیف سکلز ہیں اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہوگی اس کی عصواجی زندگی متاثر ہوگی اس پہ ہم گھنٹو بات کر سکتی ہیں باڈونا ویری بریف نوڈ کہ جو لونلین ایس ہے وہ آپ کو پاؤن ایڈکشن کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کے سیلف امیش کو ویک کرتی ہے آپ کے کانفیڈنس کو کل کرتی ہے دوسرا اس کا جو بہت بڑا اثر ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں دیکھو یار میں نے پہلے بھی یہ بات کیا ہے کہ ہر انسان کی کچھ بیسک نیڈز ہوتی ہیں اس کی بیسک نیڈز میں کچھ اس کی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں اور ایموشنل نیڈز کا پورا ہونا موسٹ امپورٹنٹ ہے ایموشنل نیڈز کا تعلق ہے لوگوں کے ساتھ کہ آپ اپنی جذبات کو دوسروں کے جذبات کو کتنا سمجھتے ہیں آپ اپنی جذبات حصہ ساتھ کو سمجھتے ہوئے اپنے ریلیشنشپس کو دوسروں کے ساتھ کیسے کیری کرتے ہیں جس کو ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں جب ایک انسان سوشلائسٹ نہیں کر سکتا جب ایک انسان احساس تنہائی میں ہوتا ہے یا وہ اکیلہ رہتا ہے اور بوجہ مجبوری اکیلہ رہتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ انسان آہستہ آہستہ سٹریس میں چلا جاتا ہے اس کی لائف میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے اور اس کو کوئی نظر نہیں آتا کہ جو انسان کسی مشکل میں کسی دکھ میں کسی تکلیف میں اس کے لیے ایک مدد کا باعث بن سکے اس کو ہیلپ اوٹ کر سکے اس کو سپورٹ کر سکے جب آپ سٹریس میں جاتے ہیں پھر آپ ہائپر سٹریس میں جاتے ہیں پھر آپ انسائیٹی میں جاتے ہیں اور الٹیمیٹل انسائیٹی آپ کو دپریشن کی طرف لے جاتی ہے اور پھر وہ ڈپریشن آپ کو سویسائیڈل تھوٹس کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لونلینیس کا ایک الٹی میٹ ریزلٹ یہ بھی ہے کہ آپ نفسیاتی مسائل کی طرف جائیں گے اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ساڑھے سات کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو سٹریس انسائیٹی اور ڈپریشن ہے اور اس ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ احساس تنہائی کا شکار ہیں اچھا چونکہ جو ویسٹرن سوسائیٹی ہے ان کا فیملی ویب ٹوٹل پریش ہو چکے ہیں وہاں کا جو فیملی سسٹم ہے وہ بالکل تباہ ہے تو وہاں پہ احساس تنہائی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ یوکے میں تو بقاعدہ منسٹری آف لونلینیس قائم کی گئی ہے کہ جہاں پہ بقاعدہ وہ لوگوں کی لونلینیس کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں